السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو میں ہوں آپ کا مزبان احسان صادق آپ دیکھ رہے ہیں حضائف فکر فلاد میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک ادر دیکھ تریشر یہ فارسیل تھی میرا قزن ہے بھائی ہے اس نے مجھے کال پتا چلا کہ ان کا جو تریشر ہے وہ فارسیل ہے تو میں نے کہا کہ یار اس کا ریمیو بھی لڑا دیتے ہیں تو آج میں پھر سپیشلی میں نے ٹیم نکال لائی دیر آیا تو اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں آئیے بلا تخیر چلتے ہیں فریشر کے ریویو کی طرف آئیے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ وہاں فریشر ہے اس کی پہلے سب سے پہلے جو ہے نا کمپنی ہے اس بٹالا کی یہ فیصل آباد کی کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے پورے پاکستان میں مشہور کمپنی ہے فیصل آباد بٹالا اور اس کے بعد اس کا مارڈل جو ہے نا دو ہزار سات کا ہے سات میں انہوں نے بلکل نیو لیا تھا اور اس کے بعد اس کا کلر جو ہے نا جنوان نہیں ہے کلر اس کو اس وجہ سے کرایا گیا کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار کھڑی ہوئی ہے بارش میں پانی میں اس وجہ سے اس کا کلر جو ہے نا خراب ہو گیا تھا تو دوبارہ اس کو زنگ نہ لگے اس کا لوا خراب نہ ہو اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے اس کو دوسری کلر اس کا کرایا گیا تو اس کو ریپیر بھی کرایا گیا اس میں میں آپ کو دکھا تھا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک یہ والا ہوتا ہے یہ اتنا مہنگا نہیں آتا ہوتا یہ تھوڑا سا ٹھٹا ہوا ہے یہ اتنا مہنگا نہیں آتا باقی اس میں پچھلا بیڑ بھی آپ کو دکھا دیکھیں آ جائیں یہ بیڑ یہ تقریباً چال جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں یہ چلنے کے قابل ہیں اور باقی ادھر پیچھے سے ساکوچ سے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے دوسری طرف آپ کو لے جل پڑھیں اس کے یہ والے بیڑ کو بلکل نیو ڈالے ہوئے ہیں اور اچھے حالت میں ہیں دوسرے بیڑ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئے ادھر یہ والے بیڑ یہ بھی بلکل نیو حالت میں ہیں اور باقی اس کا جال کا کام ہونا ہے جو بات ہے سیدھی سی ہے کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا کوئی بھی وہ لے کے جائے اچھے جو بھی کام ہونا اسے بتا دینا چاہیے سچی بات اور اس کے بعد یہ ہے دوہزار سترہ کا مادل اس کا جال سو کٹر میں ہوتی ہے یہ بہت اچھی چلنے والی تریشرز ہیں کیونکہ میرے بھائیوں نے میرے قزن نے ان کو جو ہے نا باقی دوہزار ساتھ میں جو لی اس کے بعد یہ ان کا تھوڑا بہت ہے رکوا تقریباً پندرہ سے بیس آئکڑ تک اس کی گھائی کر کے اس کو جو ہے نا یہ ایدر کھڑی کر دیتے ہیں اتنا چلا ہوا تریشر نہیں ہے بلکل نیو تریشر ہے اس کے بعد بلکل سوری نیو نہیں ہے اتنا کیونکہ صرف انفاظت نہیں ہے یہ بار کھڑا ہوا ہے اس وجہ سے اس کا جو ہے نا کلر اور اس کنڈیشن جو ہے نا بلکل خراب ہو چکی ہے باقی اس کے کٹریں بڑھاتے ہیں آپ کو ادھر آ جائیں یہ جو ہیں نا ٹھیکے یہ سوا چار فوٹ کی ہے ساڑھے چار فوٹ کی تقریباً اور اس کے بعد یہ حوا والا پنکہ بھی اچھی حالت نے اس کے بیرنگ وگرہ بیرنگ سیز بھی اس کے ایسٹنڈر پہ ہے جترہ بھی بیرنگ سیز ہیں اور اس کی چیشی خ초 بھی ہے اور اس کے ٹیر کھول کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی کھول نہ دے اس وجہ سے اس کے ٹیر جو ہیں نا کھول کے رکھے ہوئے ہیں بلکل نیو حالت میں ہے اور اچھی حالت میں آپ کو زیرو ہی ٹیر ملیں گے اس طرح سے آپ سمین لیں کیونکہ اس وجہ سے ان کو کھول کے رکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ اتار نہ لے کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور احلات بھی خراب ہے اور بہت ہی مہنگے آ رہے ہیں تیس ایک ہزار کے اچھے اچھے ٹیر آتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بندہ کھول نہ لے اس وجہ سے ان ٹیروں کو کھول کے اندر رکھ دیا ہے باقی آئیں آپ کو ادھر سے بھی دکھاتے ہیں اور آخر میں آپ جانا ہے ویڈیو کو سبکرائیں مت کریں آخر میں میں آپ کو اس کی ڈیمانڈ بھی بتاؤں گا اور یہ لیز پر بھی مل جائے گی آپ لوگوں کو لیز پر اس بندے کو ملے گی جو ادھر کا قریب ہی ہوگا ہمارے ایریے کا ہوگا تقریباً اس کو باہر والے بندے کو اس سے معذرت کیونکہ باہر والے بندے کو ہاں نہیں دیں گے کیونکہ زیادہ دور چلی جائے گی تو اس وجہ سے کسی کو اگر کوئی علاقے کا بندہ کوئی قریبی بندہ اگر اس کو کوئی لیز پر لینا چاہے گا تو بھی دیں گے تو ان کے چلانے کی وجہ تو یہ ہے تو ایک تو ان کی مصروفیاں زیادہ بھی ہیں دوسرا ہمارے پاس بھی ہے تریشر موجود تقریباً وہ ایک دوسرے سے ہم وہ لے لیتے ہوتے ہیں تو اس تریشر کو ایک بار میں نے بھی چلایا تھا میں لے گیا تھا میرے پاس گندوں تیار پڑی تھی تو تریشر میرا اپنا تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کو بھی لے گیا تھا تو چلنے میں بہت اچھی تریشر ہے اور بلکل لائٹ ہے ٹریکٹر پہ بہت چیز نہیں ڈالتی ہوتی اور اس کے بعد بلکل روزی کمانے میں کیونکہ آج کل یہ بھی روزی کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے روزی اس طرح سے کیونکہ گندوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آج کل گندوں جو آ رہی ہیں چھوٹے قد والی ہے اتنا ہائٹ نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا پیداوار زیادہ لینا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہائیبریڈ بیج وغیرہ آگئے ہیں تو اس وجہ سے تقریباً وہ آج کل ان کا جو ہے نا بہت ہی اچھا روزگار ہے اس میں اس کا سیزن لگ جاتا ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ تک اس کا سیزن چل جاتا ہے تو تقریباً جو بھی بندہ لے میں آپ کو نمبر ڈال دیتا ہوں نمبر آپ سن لیں یا میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا اور آخر میں آپ کو انتظار ہے اس کی ڈیمانڈ کا اس کا کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں مانگ رہے ہیں تو میں کل جب ملا تھا ان سے تو ان سے پوچھا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ میں یہ آپ کو ملے گی کیونکہ نئی آج کل مارکٹ میں آپ پتہ کر لیں دس لاکھ پلاکس سے بھی اوپر چلی گئی ہے نہیں اس کی کیونکہ تو یہ آپ کو جن ساڑھے چھے لاکھ تک مل جائے گی یہ اس کا ریٹ فینل نہیں ہے اس میں گنجائش ہو جائے گی یہ بس صرف مانگ لیا تو مانگ لیا تو اس میں بھی تھوڑی بہتی گنجائش ہو جائے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تھا آج کا ریو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ